اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ کر دے گی سب کو حیران جی میں بناوں گی ادھا کلو دودھ سے ادھا کلو کھویا تو وہ کس طرح بنے گا یہ سب دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے لازت تک بلکل سکیپ نہیں کرنا ورنہ آپ مین پوائنٹ کر دیں گے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو پین میں ایڈ کر لیتے ہیں دودھ فلیم میں نے اون کیا ہوا ہے دودھ میں ہاف کیجی کے برابر ہی ایڈ کر رہی ہوں اور ریگولر مک میں یوز کر رہی ہوں ڈبے والا دودھ ہم نے یوز نہیں کرنا کیونکہ اس سے وہ ریزلٹ نہیں آئے گا جو ہم نے کھوئے کے لیے اگزیٹ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا سا اوبال دیں گے بہترین سا اور اس کو پھر میں ایک منٹ کے لیے صرف پکاؤں گی تو یہ بہت اچھا سا اوبال آ گیا ہے اس کے اندر اور میں سپون مسلسل چلاتے ہوئے اس کو ایک منٹ صرف پکانا ہے ہمیں زیادہ نہیں پکانا کیونکہ پھر زیادہ پکائیں گے تو کیا ہوگا دودھ زیادہ ریڈیوز ہو جائے گا تو وہ کھویا جتنا ہمیں چاہیے اتنی کونٹیٹی میں بنے گا نہیں تو بس یہ کرنے کے بعد اب یہ مین چیز جس سے میں نے گا ہمارا زبردستہ کھویا یہ ہے چاول کا آٹا آپ چاہیں تو میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیر ٹیبل سپون یعنی کہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے برابر چاول کا آٹا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دودھ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جتنا جائے گا اس کی ایک سلڑی بنا لیں گے تاکہ اس میں کوئی اچھے طریقے سے لمز وغیرہ نہ بنے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کیونکہ جب دودھ کے اندر یہ جائے گا یعنی یہ سلڑی جائے گی تو لمز ہوں گے تو کیا ہوگا کہ کھوئے کے اندر وہ ٹیکشر نہیں آئے گا جو ہمیں ایک زیٹ چاہیے ہوگا صحیح اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب میں کیا کروں گے سپون چلا لوں گی اچھے طریقے سے اس میں اور یہ ساری جو سلڑی ہے میں نے جو بنائی ہے دودھ کے ساتھ چاول کے آٹے کی یہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اس طرح میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بالکل بھی بیتیاتی نہیں کرنی ہم نے جو سپون ہے وہ مسلسل چلاتے رہنا ہے تھوڑی سی میند ہے پر کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ابھی نہیں بنے گا کوئی بھی کام کرنا چاہو تو پھر یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بن جاتا ہے اور بہترین ہی بنتا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑی دیر بعد اگر میں ایک منہ مزید پکایا ہے میں نے تو اس میں اب جائے گا بہترین ذائقہ بہت اچھا فلیور دینے کے لیے دیسی گھی یہ میرا ہوم میٹ دیسی گھی ہے اس کی بھی ریسپی اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تھری ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں دیسی گھی آپ چاہیں تو اس کے اندر ڈالڈا بھی گھی یوز کر سکتے ہیں بس اس کو ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے اور سائٹ سے ہم نے اس کو کلین بھی کرتے جانا ہے کیونکہ سائٹ جو ہے وہ جب جلتی ہیں تو بڑی عجیب سی سمیل دودھ کے اندر آتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چلاتے ہوئے تقریباً مجھے چار منٹ ہوئے ہیں اور بہترین گاڑا پن اس کے اندر آ گیا ہے سیم وہی ٹریکچر ہے جو ہم سمپل دودھ سے بناتے ہیں یعنی کہ جو دودھ کو خوش کر کے بناتے ہیں وہ بھی یہی سیم ٹریکچر ہوتا ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ وہی آئے گا اس میں تو بلکہ آپ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سٹیج پر تو بڑی زبردست کلرکن بن جائے گی آپ کی تو اب ہم کیا کریں گے اس کو مزید چلاتے ہوئے پانسے چھے منٹ اس کو ہم نے مسلسل اسی طرح پکانا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اس میں تھکنس آ گئی ہے کلر دیکھیں ٹریکچر دیکھیں ماشاءاللہ سے فل کریمی زبردست خوشبودار مزیدار سا ہمارا کھویا یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا تیار اب یہ تھوڑا سا پتلا لگ رہا ہے لیکن جمنے کے بعد یہ بہترین کنسٹینسی ہو جائے گی تو بس اب میں کیا کروں گی اس کو ہم جمع لیں گے جمعنے کے لیے آپ کسی بھی بول وغیرہ کا انتخاب کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ چاہیں تو کوئی کیک کا سانچا ہو لوفٹن ہو کچھ بھی ہو آپ لے سکتے ہیں میں اس کے اندر ہی اس کو جمعوں گی اور احتیاط کے ساتھ ہم جو ہے اس کو اس میں سارا ٹرانسفر کر دیں گے اپنے بول کے اندر اب میں اس کو سیٹ کر لیتی اوپر سے چاروں طرف سے کنارے اس کے تاکہ ایمالی اچھا سا سپریٹ ہو جائے اس کو میں کاؤنٹر پر رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے تو لیجئے جناب مزے دار سا جو ہمارا کھویا ہوم میڈ آدھا کلو دودھ میں آدھا کلو کھویا ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں کافی اچھا ابھی حالا کہ تھنڈا ہے میں نے اسے دس منٹی رکھا ہے ابھی گرم ہے اب جب اس کو صحیح تھنڈا کریں گے تو صحیح اچھے خاصے پیسیز کٹیں گے دیکھیں اس طرح کتنے اچھے پیسیز کٹ رہے ہیں کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ہم نے اتنی کم دودھ میں اتنا ہی کھویا تیار کیا ہے دیکھیں اس کا ٹیکچر کلر بہترین مزے دار آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے بنانا ہے مجھے فیڈ بیک لازمی دینا ہے آپ کو یہ مزے دار سی بہترین سی ریسپی کیسی لگی جو کہ بہت لو بجٹ ہے تو بنائیے گا ضرور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ